کیا ہوا ہے سب سے پہلے ایک خوش خبری کیا خوش خبری ہے یہ کیا ہے یہ تو انڈا ہے یہ کیا ہے انڈا تو ٹوٹا ہوا ہے ہاں اسے بچہ نکلایا ہے ہمارے گھر میں کیا بات کر رہے ہیں کون سی والی مرگی نے نکلایا ہے کالے والی نے آجائے دیپنو کالا کالا بچہ نکلایا ہے ہمارے ہاں یہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے کالا ہے یہ تو بتک ہے یہ تو بتک کا بچہ ہیا ہے اس میں بتک گینڈ دیتے ہیں اس کے نیچے مرگی نے بتک کا بچہ نکالا ہے اس نے بچہ کنفیش رہے گی کچھ کیسا بچہ ہے یہ دیکھ لو اس میں بچہ اسانس لے رہا ہے ایسے مرگی بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہے مرگی بھی حیران ہوگی یہ کیسا بچہ میرا نکلا ہے اچھا یہ دیکھ لو اس میں بھی ہے اس کا بھی یہ چونچ والی دیکھا تو آج اندر پیر مار رہا ہے اچھا دیکھو اس کے کلر کا بھی ہے اچھا بلیک بچا ہے ایک اور بھی ہے چار ما شا اللہ سے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ما شا اللہ ما شا اللہ چار تو صحیح ہے نا ما شا اللہ کتنا بڑا ہے بس سارے میں انشاء اللہ سے اسی طرح کے ڈکس کے بچے نکلیں گے کالے والے بڑے جو ڈکس کے بچے ہیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں چا انشاء اللہ کل تک سارے بچے نکلیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ یہ والے واٹر میلن میں اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں ان ساری مرگوں کے سامنے وہ چھو سے کائیں گے یہ تم ان کے لگے کو میں یہ والے جو ہے ان کے کے لئے رکھ لیتا ہوں باہر نہیں آنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج دوستو سب سے پہلے ہم رانی کو کولتے ہیں اور ساتھ میں ہماری یہ جو مرگا ہے ان کو کول لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے کھل بلکل کولا نہیں تھا آجاؤ تم باہر آؤ سیپر کا برا حال ہو گیا ہے سر چکر آ رہا ہے اس کی اوپر یہ سارے بڑے ہو رہے ہیں دوستو اور یہ ہمارا جو سیپر ہے یہ بلکل بڑا ہی نہیں ہو رہا ہے ان سب کی پونچ بھی نکل آئی ہے پر دیکھو اور یہ سیپر سب سے چھوٹا ہے لیکن تیز بھی ہے ماشاء اللہ سے دوستو ان کو بھی میں ابھی کھول لیتا ہوں کیونکہ ان کے لیے جو میں نے واٹر میلن رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے سارا ختم کر دیا آجاؤ ہمارا یہ والا سیل مرگنا جب سے آیا ہے ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور صحیح سے گھومتا پرتا بھی نہیں ہے یہ دیکھو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یار یہ دیکھو کتنا خراب کاٹا ہے مجھے اس نے ہمیں دیکھو کٹتا ہے لیکن ساری مرگوں سے یہاں پر ڈرتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ یہ صحیح سے گھوم پیر نیرا اگر آپ لوگ کو اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہے دوستو ضرور کمنٹ کرو یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے شریف گل یہ ابھی چھوٹا ہے اس میں مرگوں کے ساتھ ایکسپرینس نہیں ہے انسانوں میں بڑا ہو گئے مرگوں کے ساتھ اس کا شوق نہیں ہے اگر اس کو ہم اکیلے بند کریں گے تو یہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دانہ وغیرہ توڑا کمزور ہے اس کو دانہ دینا پڑے گا یہ دیکھو کتنا بورا کٹا ہے مجھے اس مرگوں سے ڈرتا ہے اور ہمیں کٹ رہا ہے دوستو ڈیکی بھائی نے کل ایک کارنامہ سے انجام دیا ہے اور وہ یہ کہ یہ کل گیا تھا نانی والی کے پاس اور اس کا ایک انڈا توڑ دیا پھر نانی والی نے ایک انڈا اٹھایا اور اڑ کر وہاں پر بیٹھ گیا آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ اڑتا بھی ہے اڑ کر وہاں پر بیٹھ گیا اور اس نے انڈا ادھا گیا اور خود باہر جا کر اس کو کھایا پیا اور پھر اندر آ گیا تو اس کا ہمیں خاص خیال لگنا ہوگا کیونکہ یہ اڑتا بھی ہے مجھے آج پتہ چلا شریف گل تمہیں پتہ تھا یہ اڑتا ہے نہیں یار حیرانی کی بات ہے اتنا بڑا ہے اڑتا ہے مجھے اس کا ٹینشن ہو گیا کیا پتہ ہے کل رات کو کئی پر اڑ جائے پیر ہم اس کے بیچے باگیں گے ہم نے جب اس کو وہاں سے لے آتے تھے تو ہمارے چاچوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیان سے یہ اڑتا ہے اس رب میں نے سنا تھا اچھا لیکن پتہ نہیں تھا ہمیں کہ یہ اڑتا بھی سکتا ہے تو اس کا خاص دیان رکھنا ہوگا دوستو ابھی میں جاتا ہوں اور ہمارے ریوٹس کو دیکھتا ہوں کہ ان کا کیا حال ہے اوے یہ کوئی کتنے برے پڑے ہوئے ہیں یہ زندہ بھی ہے یا نہیں ایک دو تین چار وہ ایک بچارہ میٹی میں لکٹا ہوا ہے لیکن زندہ سارے کے سارے اور اس کی ماں کو دیکھو وہاں پر بیٹی ہوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے اپنے بچوں کی لیکن ان کے دوستو تین سے چار دن ہو گئے ہیں یہ اسی طرح کی بڑے نہیں ہو رہے دیکھتے ہی یہ اور کتنا ٹائم لیتا ہے دوستو میٹی بھی اٹھ گئی ہے کھل رات کو اس نے کافی شور شرابہ کیا اور پھر صبح کے ٹائم یہ سو گئی اب یہ شور کر رہی ہے اس کو میں باہر چھوڑ دیتا ہوں آجاو اب یہ ابھی نین سے اٹھئے اس کے لئے میں دودھ لے ہوں گا اور ساتھ میں یہ تھوڑی سی روٹھی اور بسکٹ وغیرہ دوستو ہماری میٹی کل یہاں پر نہیں بیٹ رہی تھی اور یہاں سے باگنے کی کوشش کر رہی تھی پھر ہم نے اس کو وہاں پر اس کیج میں بند کر دیا اور سارے رات اس نے بہت زیادہ شور کیا ہے صبح صبح اس نے خوراک آیا جو ہم نے اس کے لئے دودھ اور روٹھی رکھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ سو گئی تھی اور ابھی یہ اٹھی ہے اور ادھر ادھر گھومنے لگی ہے ابھی اس کا پہلا دوسرا دن ہے اسی وجہ سے یہ بیچاری شور کر رہی ہے لیکن جب یہ آدھی ہو جائے گی پھر یہ ٹیک ہو جائے گی دوستو شریف گل نے اس رسی کے ساتھ ایک لکڑی کو باندھا ہوا ہے اور ہماری میٹی اس کے ساتھ ٹیل لئی ہے دوستو ہماری میٹی آرمی ہے اس کی طبیعت توڑی خراب ہو گئی ہے ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا صبح سے یہ دیکھو اس کو دیکھو یہ بیماری کی نشانی ہوتی ہے جب یہ مو اس طرح کولتا ہے تو میں نے شریف گل کو کہا صبح کی اس سے پانی کا برطن تم اٹھا لو اور اس کے لئے میں نے دانہ ڈال لیا تا صبح صویرے ہی سو یہ ابھی انہوں نے دانہ کافی کا لیا ہے اور ابھی ان کو پیاس لگی ہوگی اب ہم جا کرتے ہیں دوستو کہ ان کے لئے پانی میں ان کی دوائی ملاتے ہیں جو اس بیماری کا علاج ہے سو میں نے شریف گل کو کہا اس میں ہم دوائی ملائیں گے پھر یہ پانی ہم ان کے لئے رکھیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ پانی پییں گے اور انشاءاللہ اللہ کے رحم و کرم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے ایسا ہے نا شریف گل جی جی تو ڈال لوں پانی ہاں چلو ڈال لوں پانی اس میں دوائی چلو یہ بھی ڈال لو چلو آج ان کے لئے یہ رکھ لو دوستو ان کے لئے پانی میں ہم نے دوائی ڈال دی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو ہماری میٹی کو ابھی کوئی بھی جگہ پسند نہیں آرہی اس کو گھر پسند نہیں آرہا کہ وہ کہا پر اپنے لئے گھر بنائے سو ہم نے تو ان کے میٹی کے لئے وہاں پر گھر بنایا تھا کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ابھی شریف گل نے مجھے کافی اچھا آئیڈیا دیا ہے شریف گل کیا آئیڈیا تھا وہ بتاؤ توڑا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے لئے گوش لیا تھا اور پنجرے میں اندر رکھو اس کے لئے پنجرے کے اندر کانا کہے گا تو سمجھے گئے ہمارا جگہ ہوگا پس کانا ہم اس کو یہاں پر ڈال لیں گے دوستو یہ ٹرک مجھے بھی پسند نہیں ہے تو دوستو دیکھتے ہیں اس کے لئے گوش پر غیرہ کوئی چیز لاتے ہیں اور وہ ہم میٹی کے لئے وہاں پر اس کے گھر میں رکھ دیں گے اب یہ ہم نے اس کے لئے کافی اچھی جگہ بنایا ہے دوستو اگر اس کا اندازہ ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹرک کام کر جائے اور میٹی اپنا گھر پہچان لیں تو مزہ ہی آ جائے گا باقی یہاں پر ہم نے ابھی پیجنز کے لئے بھی دانا ڈال لکاتا پیجن نے دانا کھا لیا ہے اور اب یہاں سے اڑ گئی ہے پانی بھی یہاں پر ہی پڑا ہوتا ہے ہمارے پیجنز کا یہاں سے خورا کر کے پیجنز ہمارے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سپیشل ڈائیٹ میں نے تیار کر رکھی ہے ہماری انڈکس کے لئے اس آدمین کے لئے پانی بھی پڑا ہوا ہے یہ میں نے کل لکاتا یہ ٹھوڑا سا خراب ہو گیا ہے بس بھی یہ آرام سی یہ کالے اور ہم جاتے ہیں دوستو باہر ابھی موسم بھی ٹھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا ہے بادل آگئے ہیں ہم جاتے ہیں باہر اور ہماری میٹی کے لئے ٹھوڑا سا گوشت کا انتظام کرتے ہیں یہ تم کیا لے کر آئے ہو یہ میں سیری پائی ہے یہ کس چیز کے سیری پائی ہے یہ مرگوں کا سیری پائی ہے کیا بات کر رہے ہو تو یار یہ ہماری بلی کائے گی یہ اسے شوق سے کائیں گی نا یہ بھی چلانگے لگا کر کانی کی کوشش کریں اٹو یار یہ تمہارے کانی کی چیز نہیں ہے یہاں پر شریف گل نے اس کی لئے رکھا ہے کہ یہ اندر لے جاتی ہے یا نہیں دوستو ہماری مرگی نے دو بچے اور بھی نکالیا ہے اور وہ بچے اس کے اپنے نئیے ڈکس کے بچے تھوڑا سا سائٹ پر ہو شریف گل یار تم ہی در کیا کر رہے ہو میں دکس کے بچے دیکھ رہا ہوں یہ دکس کے مرگی کے بچے ہیں دیکھو تین بچے ہیں ماشا اللہ یہ مرگی کی نہیں ہے ڈکس کے بچے ہوئے تم تھوڑا سا اٹھو یار یار وہ تو بوس میں دکھائی بھی نہیں رہی ہوئے 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 یہ ہماری میڈمز کی طرح جب انہیں میڈمز کھولا تھا وہ بھی اتنی سی تھی یار تم کو شریف گل یار یہ تو بہت ہسنے کی بات ہے کہ مرگے کے ساتھ بتک کے بچے چلے گی یار یہ کتنی کیوٹ ہے کیسے چوزے ہیں میرے تو باقی بھی انشاءاللہ کل تک نکل آئیں گے دوستو ہماری ببلو اور سیوٹی سارا دن یہاں پر پڑے ہوتے ہیں یار ان لکڑیوں کے بیچ میں بلکل نکلتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے ہاتھ آتے جب ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اندر گز جاتے ہیں تھوڑا سا اوئے یہ دکھو جب یہ دوڑتے ہیں دوستو اتنے پیارے لگتے ہیں ہمیں کوئی راستہ ان کا نہیں دکھائی دیتا کہ یہ کیسے نکلیں گے دوستو ایک دوسری بات میں نے نوٹ کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہماری ریبرز کی جو جگہ ہے یہ کافی زیادہ جو گنڈی ہوئی پڑی ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو ترطیب سے کر دیں گے اور یہ پھر ٹھیک ہو جائے گے انہوں نے اپنے بچوں کو ایک کوہ پر رکھا ہے ایک کوہ پر ان کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو اب دوستو یہ ان کے کیر کرنے کا اپنا طریقہ ہے ہم ان کے بچوں کو اکٹے کر دیئے پھر ایک کوہ دور دور کر دیتے ہیں یا یہ بچے خود ادھر ادھر جاتے ہیں اس کا ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہوا ابھی میں نے دیکھا ہے ہمارا یہ ایک چیزی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بچارہ پڑا ہوا ہے یہ بہت زیادہ کمزور تھا کافی عرصے سے ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں اس کے لئے ابھی ہم نے دوائی بھی رکھی ہے پھر بھی اس کی آنکھ میں مٹی چلی گئی ہے شریف گل سبر کرو اور کر سبر کرو یار اس کی آنکھ بھی پھل گئی ہے ابھی میں نے صرف اس کے لئے پانی لائی ہے کیا ہوئی شریف گل؟ یہ بیچارہ آخری سان سے اس کا ابھی تو ہی ٹھیک تھا مر گیا یہ مر گیا نا ابھی تو یہ زندہ تھا یار دوستو ابھی پانچ من پیلے یہ زندہ تھا اور جیسے ہم پہنچے اس کو باہر نکالا میں نے اس کی لئے پانی لائے کہ اس کو ہم پانی پلائیں گے لیکن یہ اللہ کو پیارا ہوگا کہ اس کو جب میں نے صبح دے گا دوستو تو اس کی طبیعت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو اسی وجہ سے میں نے ان کے لئے پانی میں دوائی بھی ملا لی تھی ابھی ہم جیسے ہی پہنچے تو بیچارہ اپنی آخری سان سے لے رہا تھا تو اس کو دفن کر دیتے شریف گل تو آج کا بلائک اتنا ہی تا ویڈیو کو لائک کر اس ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں